مل مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا سرکاری گداموں میں گجشتہ سال کی قیمت سنتالیس اور پیفی من مقرر تھی راولپنڈی ڈویزن کے گداموں میں گندم کے ڈیڑھ لاک ٹنز خیر موجود ہیں اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت اس ٹیم تین ہزار پیفی من کم ہے اور مل مالکان اس میں خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سنگے جو دو چینل پر نئے چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ویڈیو جو لگے تو لائک کر دیں پنجاب میں آج بھی گندم کی مارکٹ میں سو سے ڈیڑھ سو روپے مزید بہتری دیکھی گئی ہے ساتھ کا بات گلہ منڈی میں گندم کی قیمت ستائی سو پچاس سے انتیس سو روپے رحیم جر خان میں ستائی سو پنجھتر سے تین ہزار روپے آج اعتوار ہے تو کافی زیادہ بینکنگ سسٹم بند ہوتا ہے کیش پیمنٹ کی وجہ سے تو غلہ منڈیوں میں اتنا کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ سنوار کے دن مارکٹ کی مزید پدیشن سامنے آئے گی مروڈ غلہ منڈی میں بھی آج گندم کی قیمت اٹھائی سو پچاس سے انتیس سو روپے تک دوسری طرح مل مالکان اسوسییشن کا کہنا ہے کہ گندم کسے مصمیات سوجی آٹا میدہ اور دیگر چیزیں جو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائیں تو پھر ہی ہم گداموں سے گندم کی خریداری کر سکتے ہیں ورنہ سرکاری گداموں سے گندم کی خریداری نہ کی جائے گی اوپن مارکٹوں سے گندم کی خریداری کی جائے گی جو کہ ابھی بھی فلور مل مالکان کر رہے ہیں یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفرمیشن جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی گئی امید کرتا ہوں دوستوں کو اپساند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ